السلام علیکم خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ میں لہائیوں کھانا بنے آسان میں ایک اور نئی ریسپی جس کا نام ہے دے گی کڑھائی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈین بتا دیتیوں آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے جس میں بولن لیس اور ہڈی دونوں ہی شامل کیے میں نے لیکن آپ کو کڑھائی کی بوٹی بنانی ہے یعنی چھوٹی تو آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک پیالی ہمیں آئیل چاہیے یا پھر بیس کھانے کے چمچ اس کے ساتھ دو عدد دربیانی پیاز لیے جس کو میں نے براؤن کر لیا ہے پانچ عدد میں نے لیا ہے کھانے کے چمچ دہی یا پھر آدھی پیالی دو عدد ٹیمارٹر لیے اور چار ہم نے لیے ہڑی میڑ اب آتے ہیں مسالوں کی طرف آدھا چائے کا چمچ میں نے لیا ہے ہلدی پاورڈر ایک چوتھا ہی چائے کا چمچ لیا ہے میں نے چائفر جویتری پاورڈر دو کھانے کے چمچ ادرک لینسن کا پیسٹ آدھا چائے کا چمچ ملے لیا ہے گرم مسالہ پاورڈر ڈیرھ چائے کا چمچ لیں گے ہم لال مرچ پاورڈر ڈیرھ چائے کا چمچ لیں گے ہم نمک اس کے ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ بھر کے لیں گے بھناوا پساوا دھنیا ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم آئل کو شامل کریں گے ایس کے ساتھ ہی ایک چیئے آپ کو شامل کریں گے اس کے ساتھ یہ کریں گے اب رو گز oversight introductory اس کو اچھے طریقے سے چکن کو اچھی طریقے سے اترک لہسن کے ساتھ فرائی کریں گے اتنا کہ اس کا کلر چینج ہو گیا چکن اتنی فرائی ہو گئی کہ اس کا کلر چینج کر لیا ہے ہم سارے مسالے شامل کریں گے زیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر نان میچ پاورڈر خلدی راؤن پیاس جس کا چورا کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی تہیں شامل کریں گے دہی ڈالنے کے بعد ہم سو سلو فلیم پہ کم سے کم تین منٹ تک پکائیں گے تاکہ دہی پھٹ نہ جائے اور اچھی طریقے سے مسالے میں میلٹ ہو جائے اس کو اس کو پکنے دیں گے اس کو 3 منٹ تک پکنے دیں گے 3 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے دائی برکل ملٹ ہو چکی ہے دانے دار نہیں دیکھتی ہونا وہ پھٹ کے دانا دانا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب میں فائن چاپ میں نے جو ٹیمارٹر کیے ہیں وہ میں شامل کروں گی ہم اس کو پانچ منٹ تک ٹیمارٹر میں پکنے دیں گے کیونکہ ٹیمارٹر کا پانی چھوٹے گا اس کو ٹیمارٹر کیا نمک شامل کریں گے پکنے دیں گے دیکھتے ہیں کڑائی کو یہ دیکھیں ٹیمارٹر کا پانی تقریباً کشک ہو چکا ہے دیکھیں مسالہ بھون گیا ہے اب ہم سب سے لاسٹ میں شامل کریں گے جائفر جویتری اور گرم مسالہ یہ سب سے لاسٹ میں جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہری میٹ شامل کریں گے صرف ایٹ میٹ کے لیے ہم نے اس کو دم دینا ہے اس کو دم پہ رکھ دیں گے ایک میٹ ہو چکا ہے اس کو دم پہ رکھ دیں گے ایک میٹ ہو چکا ہے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں دیگی کڑائی کی ریسپی تیار ہے میری ہر کڑائی کی طرح یہ کڑائی بھی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی کیجئے گا میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں انشاءاللہ ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ